جے کے نیوز ٹوڈے دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں رنجی ٹھاکور پاکستان کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں جہاں ایک طرف لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں وہیں پر اس سمیں پولٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے پاکستان میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے پچھلے دونوں بھی آپ نے لگاتار دیکھا کہ کس طریقے سے عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ لگاتار پروٹیسٹ کر رہی ہے اور جس طریقے سے دو صوبوں میں اب الیکشنز کی جو بات کی جا رہی ہے لگاتار انسٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے اور آج جو ہے آج بھی ایک بڑی خبر جو ہے پاکستان سے نکل کر آئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان اوکپائیڈ جمہو کشمیر جو ہے وہاں کا پرائیم منسٹر جو ہے اس کو آج جو ہے وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کے چارجز میں جو ہے وہ گلٹی پایا گیا ہے اور اس سمیں جو پرائیم منسٹر ہے وہاں کے ان کو وہاں سے برخواست کر دیا گیا ہے جی ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان اوکپائیڈ جمہو کشمیر جو ہے وہاں کا جو پرائیم منسٹر ہے سردار تنویر الیاس ان کو آج کورٹ نے جو ہے وہ گلٹی پایا ہے کیونکہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہے انہوں نے ایک جوڈیشری کے خلاف جو ہے ایک بیان دیا تھا جس میں انہیں آج گلٹی پایا گیا اور اس کو لے کر ان کو جو ہے گلٹی پایا گیا اور ساتھ میں ہی ان کو کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا پرائیم منسٹر کی پوسٹ سے بھی اس کے علاوہ جو میمبر آف لیجسلیٹیو اسیمبلی ہے اس سے بھی ان کو آج جو ہے ہاتھ دونا پڑا ہے اپنی پوزیشنز گربانی پڑی ہیں تو ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اس سمیں لگاتار انسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے پولٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہو چکی ہے ہے کہ اب یہ تیسرا صوبہ جو ہے وہ بننے والا ہے جہاں پر elections ہ还好 pending ہے پہلے پنجاب میں جو elections کی بات کی جا رہتی کہ پنجاب میں کورٹ کی طرف سے direction کی پنجاب صوبہ جو ہے وہ پاکستان کا وہاں پر elections کرائے جائیں اس میں خائبر پکتون کھوا ایک اور صوبہ ہے جہاں پر elections کرائے جائیں اور اب جو assembly ہے جہاں پر پاکستان اوکیپائیڈ جو بھارت کا حصہ جو پاکستان میں ہیں وہاں پر بھی جو ہے الیکشن کرانے کی بات اب ہوگی کیونکہ اس سمیں وہاں کی اسیمبلی بھی جو ہے وہ ڈیزولف ہو چکی ہے وہاں کے پردھان منطری جو الیاس اس سمیں تنویر الیاس ہے اس کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ گوانی پڑی ہے اپنی اسیمبلی جو لیجسلیٹیو اسیمبلی کے میمبر ہیں وہ اس کو گوانا پڑا کیونکہ انہوں نے جوڈی شری کے خلاف جو ہے ایک بیان دیا تھا ہم آپ کو بتا دیں کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے اس سمیں پاکستان میڈیا میں جو چل رہی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ سپیریئر کوٹ اوپ ڈے اے جے کے سرب نوٹیس اوپ ڈے الیاس سیکنگ ایکسپلینیشن اپاوٹ اس پوزیشن ڈیراغ روٹی ریمارک اگینس جوڈیشیری ان سپیچیز اٹھا پبلک گیدرینگ تو پرائیم منسٹر نے جو ہے وہ پبلک گیدرینگ میں جو ہے وہ آئیQueوٹ کی ڈیریکشن کو جو ہے وہ ان کے خلاف بیان دیا تھا اس کو لے کر جو تھا وہاں کی جوڈیشری ناراض تھی اور ایکسپلینیشن ان کی جو انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی تھی وہاں پر اس کو بھی مانا نہیں گیا ہے جو اپولوجی دی گی وہاں پر اس کو بھی مانا نہیں گیا ہے اور ان کو جو ہے اپنی پرائیم منسٹر شپ جو ہے وہ کھونی پڑی وہاں پر اس کے علاوہ میمبر لیجسلیٹیو اسیمبلی جو تھے وہاں پر اس کو بھی انہوں نے کھونا پڑا ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ اس سمیں کس طریقے سے پاکستان میں جو ہے انسٹیبیلٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی جوڈی شریح کے خلاف اس کو لے کر جو ہے ان کی مافی نامہ جو ہے کوٹ میں وہ بھی نہیں مانا گیا ہے اور ایک بڑی خبر جو ہے اس سمیں پاکستان سے ہم آپ کو ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر اس سمیں دوبارہ سے جو ہے پولٹیکل انسٹیبیلٹی جو ہے وہ لگاتار بنتی جا رہی ہے اور پاکستان جمعو کشمیر کے جو پاکستان کا ایریا اس سمیں جو ہے جو پاکستان نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے وہاں کا جو پرائم منسٹر تنویر علیاس ہے اس کو اپنی پوسٹ سے آج ہاتھ دونا پڑا اس کے علاوہ جو ہے وہاں کی اسیبلی ڈیزولف ہو گئی ہے اور ہم آپ کو بتا دے کہ پچھلے کئی دنوں سے لگاتار جس طریقے سے پاکستان میں بھوال مچا ہوا ہے اور وہاں پر کرائیسیز والی سیچویشن ہے لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے پرائیس رائز اتنا ہائی ہے اور لوگ چنتہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے دن چڑیا اپنی نکالنی ہے کس طریقے سے وہ اپنا اپنا گزر بسر کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پولٹیکل انسٹیبیلٹی اتنی زیادہ آپ بڑھ چکی ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں کس طریقے سے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا کیونکہ اس سمیں بلکل کوئی بھی اس سمیں نہ تو آرمی وہاں پر ٹیک آور کرنا چاہتی ہے نہ پولٹیکل پارٹیز جو ہے ضرور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں مگر ان کو پتا ہے کہ اندرونی سیچویشن کتنی خراب ہے پاکستان کی جو بھی پارٹی سمیں سطح میں آئے گی اس کو کس طریقے سے دنیا بھر سے جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کرنا پڑے گا تاکہ اپنے لوگوں کا پیٹ وہ بھر سکے اس کو لے کر جو ہے آلگ آلگ سیچویشن وہاں پر اس سطح میں بنی ہوئی ہے بگر بڑی خبر جو ہم آپ کا شیئر کر رہے تھے کہ پاکستان اوکپائیڈ جمو کشمیر کا جو پرائم منسٹر ہے تنویر الیاس وہ آج کوٹ کی ڈریکشن سے ان کو کو ڈس کوالیفائی کر دیا گیا ہے وہاں پر اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں کی اسیمبلی کو ڈیزولو کر دیا گیا ہے اب پاکستان کے تین صوبے جو ہیں وہاں پر الیکشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے کیونکہ دو صوبوں کے لیے پہلے ہی کوٹ کی طرف سے ڈریکشن جا چکی تھی کہ وہاں پر جل سے جلد الیکشن کرائے جائیں تاکہ جو سٹیبلٹی ہے وہ آ سکے کیمرا من کاکہ رام کے ساتھ ساتھ رنجی ٹھاکور جے کی نیو سٹوڑے